اس بارے میں مزید افصالات بیان کر رہی ہیں کھویٹا سے ہماری نمائندہ معصومہ قربان آئے دیکھیں ریلوے کالونی کے رہائشی یہ بچے سکول کی چھٹی کے بعد منیبہ کے گھر سے پارہ پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ منیبہ باجی بہت اچھے انداز سے سبق یاد کرواتی ہیں اور ان کا سمجھانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے منیبہ باجی ہمیں بہت اچھا پڑھاتی ہیں جب وہ سبق پڑھاتی ہیں تو غلطیاں بھی نکالتی ہیں اور ہمیں سبق بہت اچھی طریقے سیار ہوتا ہے اور جب ہم سبق بھول جاتے تو وہ ہمیں بار بار سبق بتاتی ہیں وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں اور جب غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں نکالتی ہیں جب تک ہمیں سبق نہ یاد ہو تو وہ یاد کر کے پھر چھوٹیاں دیتی ہیں پھر اس کے بعد ہمیں نماز پڑھاتی ہے نماز پڑھ کے کلمیں پڑھاتی ہے ان نندے بچوں سے بات چیت کے دوران منیبہ باتھی بھی آ گئی سب کی طرح انہیں دیکھ کر ہم بھی چونکے منیبہ تو خود ان بچوں کی ہم عمر ہے وہ صرف دس سال کی ہے اور پانچویں جماعت کی طالبہ ہیں منیبہ کا کہنا ہے کہ جب سے آنکھ کھوڑی گھر میں دادی اور امی جان کو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے دیکھا یہی وجہ ہے کہ خود بھی کم عمری میں منیبہ خود اپنے اسادزہ کا احترام کرتی ہے اور اسے بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے ننے شاگرد اس کی طرح بننے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں بھی منیبہ واجی کی طرح پڑھوں جیسے وہ پڑھتی رہتی ہے کیا سن کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی بننا چاہتے ہیں میری طرح اور بچوں کو سبق پڑھانا چاہتے ہیں عمر چاہے کتنی ہوں لیکن قابلیت کے اعتبار سے منیبہ کسی ماہر استاد سے کم نہیں ہے ننی منیبہ اس چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کر رہی ہیں بلکہ بحیثیتے استاد اپنے جیسے بہت سارے بچوں کے لیے رول موڈل بھی بنتی جا رہی ہیں کیمرمن زفر بلوچ کی ساتھ ماسو مقربان سما کوئیتا